آج مجھے بہت پرسلتہ ہے اور خوشی ہے کہ آپ لوگوں کے بیچ میں آپ لوگوں کا سیوگ اور آشنواد اور سمرتن دینے کے لیے میں آپ کے بیچ میں اوپر سکت ہوا ہوں آپ سب سیاہ کے ہماری ماتر شکتی یوائیں حضور گوان آپ سب ہمارے بیچ میں ہیں اور اپنا آشنواد دینے کے لیے یہاں پر آئے ہیں میں آپ سب کا تنہیں بات بھی کرتا ہوں اور زیادہ سمیں آپ کا نئیل ہوں گا کیونکہ آپ کافی سمیں سے مارا بجے سے یہاں پر میٹھے ہوئے ہیں ہمارا آگلا کارکرم بھی ہے لڑپڑھول میں اس لئے میں کم بات کہہ کر اپنی بات کو سماک کروں گا ہمارے بیچ میں آدھرنیا سرندرپال تھاکور جی جو ہمارے خور ودایق ہے سری جکتیش تھاکور جی جیون تھاکور جی ہمارے بلوک کے ادھرپش سرندر سنگھ جی سری کشال بھادواز جی جو ہمارے سی پی آئی ایم کے نیتا ہے سری جی سنگھ جی و منوچ رجانی جی جو ہمارے اوبزوربر کے روپ میں اپنی آپ نے سیوائے دے رہے ہیں سری رمیش تھاکور جی سری نریش خنوریا جی شری راکش جوہان جی شری راکش دھروال جی شری چنجیب بھنداری جی شری مطی لیلک خنوریا جی جو ہمارے دلہ پریشتی ستانیہ صدق سے ہے شکر سے اس وارڈ سے شری مطی کملا تھاکور جی سورب تھاکور جی شری مطی اینجنا تھاکور جی شری گیانچن تھاکور جی شوچکا جی شری انگلہ جی ایڈوکیٹ شری رنجل شرمہ جی شری گروشارن پرمار مدل ایڈوکیٹ جی سروچ جی جو ہمارے سیوازل سے ہیں نمیلا بھرمہ جی رب اندر کمار جی مدل بشک جی ایڈوکیٹ 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 جو ہمارے سی دیپارٹمنٹ کے ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ منمیت راٹھول جی اور منچ پر سبی جو ہمارے اپستت پرنجائیٹی راج کے سجد سے ہیں تردھان بردھان مہیلا کانگریس سیوہ کانگریس سیوہ دل مہیلا منڈل جو یہاں پر سبی آئی ہیں اور سبی پریس کے گندو بھی جو یہاں اپستت ہے آپ سب کا میں دل کی گہرائیوں سے بہت بہت نواز کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ ابھی لوگ سما کے کناف چل رہے ہیں اور آپ کا عاشقات اور آپ کا پیار اور سمرتھن لینے کے لیے میں آپ لوگوں کے بیچ میں یہاں پہ اپستت ہوا ہو ابھی یہاں پہ سب نے بہت نمی بات کہی کیا کہ آپ ایک آفکار کاریاں یہاں پہ کانگریس پارٹی کی سرکار نے کیے ہیں جائے وہ آپ کے یٹی ایس کا دیویجن کھولنے کی بات ہے کالیجز کے نرمان کی بات ہے آئی ٹی آئی کے نرمان کی بات ہے ہر درشتی سے اس علاقے میں نے جانکاری جی آج میں آپ سے یہی نمی بات نرمان کی سرکار ہے کہ جس طریقے سے ابھی یہاں پہ باتیں نکل کر آئی ہیں سب نے اپنی بات کو رکھا اور راشتری سر پر بھی پیشے دس سال سے ڈڈی اے کی سرکار ہے آرنیہ موڈی جی دیش کے پردھان نمتری ہے ہم ان کا پتول پردھان نمتری ان کا سممان کرتے ہیں اور بچھلے کل وہ ہمارچل میں آئے ہم ان کا سواغت بھی ہم نے کیا یہ اچھی بات ہے آئے مگر چناہوں میں آئے ہم نے تو ان سے یہ بھی نمبر نویرل کیا اور بچھلے کل بھی یہ بات کہی کہ اچھا لگتا ہم سب کو اگر جب صدی کی سب سے بڑی آپدہ ہمارے علاقے کے اندر آئی پردیش کے اندر آئی اور آپ کا جو بیاس ندی تھا اس نے جو رودل روب اپنایا ہوا تھا کس طریقے سے گھروں کے گھر بہ گئے بگیتے کے بگیتے بہ گئے لوگوں کی کئی لوگوں کی تو جان گئی ابھی تک ان کی لاش نہیں مل پائی مگر پھر بھی پردھان منطری جی نے ایک ٹویٹ بھی ہمارشل پردیش سے بارے میں نہیں کیا نہ ہی ہمارشل پردیش آئے حالان کی جب بھی آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مندی میرا دھر ہے مندی سے میری بہت قرآن ہی آتے ہیں ہم اس ناپے ان کا سممان کرتے ہیں مگر میں کل بھی مزا کر رہا تھا کہ اس بار ان کو مندی کی سیپو بڑی کی یاد نہیں آئی ورنہ ہر بار آتے تھے تو مندی کا جھوڑ مندی کی سیپو بڑی مندی کا دھاڑا اور مندی کا اور جو یہاں کا کھان بھی ہے اس کے بارے میں بات کرتے تھے مگر شاید ان کو کل لگا ہوگا کہ اب سمیں آگیا ہے کہ مندی کے سیپو بڑی کا کل جتارنے کی آوش رکھتا ہے اور جس طریقے سے انہوں نے بات کری کہ ہم نے ہزاروں کروڑ روپے ہمارشل پردیش کو آفدہ میں دیئے میں اس کو آن ریکارڈ یہ بات کہنا چاہتا ہوں آنکڑوں کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں بطول پردیش کا لوک نرمان منتری یہ بات آنکڑوں کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پردیش میں پورے آفدہ کے دوران میں ہمارشل پردیش کو ماتر تیسو کلوڑ روپے کے انجر سے ملے ماتر تیسو کلوڑ روپے اور یہ پیسہ ہم کو ڈی آر ایس کے اور ایس دی آر یعنی سٹی دیزاستر ریلی فنڈ اور نیشنل دیزاستر ریلی فنڈ کے مادیب سے ملا جو پیسہ ویسے بھی ہر راجی کو ہر سال ملتا ہم نے بشیش پیکج مانگا تھا کیونکہ اتنا بڑا نقصہ اتنی بڑی تناستی پردیش کے اندر ہوئی تھی بایا ہزار کروڑ روپے کا ہم نے پیکج مانگا ہم نے بشیش ستر گزان سبا کے اندر بلایا کہ ہمیں یہ سیلوگ ملنا چاہیے مگر ہزاروں کروڑ روپے ہم ہم پردیش کو دیئے اس میں گھوٹالا ہوا اس میں بندر بانٹ ہوئی میں اسے ونمرتہ سے یہ بات پوچھنا جاؤں گا کیونکہ جو بھی پیسہ چیمر سے آتا ہے پہنی بات تو وہ ٹیکس بیرز کا پیسہ ہے اس پہ ہمارا دکار ہے اور جو پیسہ آتا ہے وہ بوریوں میں نہیں آتا یہ آپ وہاں سے پیسے کا دنگ اٹھا کر لیا ہے اور یہاں پہ جاتے لوگوں کو بانٹ دیا وہ پیسہ آگر آئے گا تو بقاعدہ اس کی سنکشن ہوگی کون سے بباد سے اس پیسے کی سوچیتی ہوئی ہے کون سے بباد کو اس سام کے لیے اٹھتی سوچیتی ملی ہے اس کا ایک پورا بیورا کینج سرکار سے ملتا ہے جس کی کوئی جانتاری نہ کینجر کے پاس ہے نہ تدیس سرکار کے پاس ہے اس کی پردان منتری جی ہم آپ کا دل کی گہرائیوں سے بہت بان سمان کرتے ہیں بہت بڑے مگر اس طریقے کی بیان دینا جو تکیوں سے بلکل بپریز ہے یہ ہمار پردیش کے ہج میں آپ نے یہ بات پچھلے کل نہیں کہی مگر پھر بھی آپ ہمار چل آئے آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں اور میں تو یہی آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو یہ چنان لگنے کا نرمہ لیا ہے یہ کیوں لیا ہے میں تو مجھے آپ کی سوا بطور بدھائیت بطور پردیش کا لوگ نرمان منتری شہری وکاس منتری آپ کی سوا کرنے کا موقع ملا ہے اور ہم نے ہمیشہ دلگت راجلیتی سے اوپر اٹھ کر ہمار پردیش کے بیویل مسئلیں بیدان سوا کے اندر بھی اٹھائے اور سرسل کے زمکش اٹھائے اور کی اٹھائے مجھے خوشی ہے یہ کہتے ہوئے کہ آپ لوگوں کے آشیلواب کے ساتھ سریوگ کے ساتھ سمرتن کے ساتھ ہم نے ہمیشہ دلگت راجلیتی سے اوپر اٹھ کر امیشہ کے وکاس میں اپنا یوگدان دینے کا پیاس کیا مجھلے پندرہ مہینے میں ہم دلی بھی گئے دلی میں ہم نے جو ہمارے کیمبری منتری ہیں انسے بھی ملے چاہے جتن ڈھٹکری جی سے ملے چاہے جی راج سری سے ملے چاہے نبار کے ادھتاری جو ہمارے بینک سے پیسا ملے ورلڈ بینک کے ادھتاری سے ملے اور مجھے خوشی ہے کہ ہم پردیش کے لئے چھتی سو پچاس کروڑ اور اس کے اتیرک ایک سو پچاس کروڑ اور اس کے اتیرک آج سو کروڑ روپے نبار کے معجم سے ہمارشن پردیش کے ویبن سڑکوں کے لئے ہم پچھلے آپ کے ڈیر سال کے کارکال میں ہمارشن کے لئے لانے میں سفل ہوئے جس میں قریبا قریبا اٹھائیس سو کلومیٹر سرکوں کا نبار پچھلے ڈیر سال کے کارکال میں ہمارشن پردیش کے اندر ہوا ہے جس میں پیول آپ کی اگر منڈی جلہ کی بات کرے منڈی جلہ کے اندر ہوا ہے جس میں نئی سرکے نہیں مگر جو پرانی سرکے ہیں ان کا نبیلی کڑن کا کاریا ان کا اپگردیشن کا کاریا ان کا اسپینشن کا کاریا ہم نے پردیش کے اندر کر کر دکھایا ہے ہم نے ایک روڈ میک پورا سمسدی شیطر کے لئے بنایا ہے ہم نے پہلے بھی کام کر دکھا یا ہے کیونکہ آج جس طریقے سے جو بھارتپا کی پتیاشی ہے موطر ہے جگہ 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 جا کر یہ کہتی ہے کہ آپ نے کیا کاریا مندی میں بھی بدر سنگی نے کر وایا اب اس کے بارے میں آپ کو سریندر ساکول گی نے بڑے دستار پوروک کہا اور اس میں جو بطور کینگری مندل رہتے ہوئے جو کاریا انہوں نے کیے جس میں سب سے بڑا ہمارا انسٹیوٹ انڈین انسٹیوٹ آف ٹکنالوجی آئی آئی ٹی جو ہمارے مندی کے کمان کٹولا میں بنا ہے سات ہزار کروڑ روپے کی آگر سے وہ ہمارا انسٹیوٹ بن کر آپ کے گلہ مندی کے علاقے میں بن تک تیار ہوا ہے ویسے ہمارا جو ہے میڈیکل کالیج آپ کے نیل چوک کے اندر بن کر تیار ہوا ہے پور لیم کا کاریا جو ہے وہ آپ کے نیل چوک سے لے کر کی پور تک بن کر تیار ہوا ہے ہم نے کاریوں کو آنے واد سمی میں اور ان جائیوں پر لے کر جانا ہے میرا آپ سے یہ بات ہے کہ جتنے بھی یہاں مسئلے بھی ہیں خاص کر کے ہمارے یو باؤ کے سمبند جو اگلی بھی یوڈ جس میں ہمارے یو بھوش خراب کرنے والی یوڈ نا 21 سال کے عمر میں جب یو کی جیون شروع ہوتا ہے اس سمئے اگلی بھی یو جنہ کے مادیوں سے یو دیتائر ہو کر واپس اپنے گھر آ رہے ہم نے اپنے کانگریس پارٹی کے میڈی پیسٹو میں یہ بات رکھی ہے اور یہ گیرنٹی ہے کہ جس دن انڈیا گھڑ بندن کی سرکار دیش کے اندر بنے گی اگلی بھی یو جنہ کو دیش کے اندر بند کیا جائے گا اور کون طریقے سے جیسے پہلے بھار کے سہنا میں بھرتیا ہوتی تھی پکی نوکری اور پورے آپ کے تائرمن تک جو نوکری ملتی تھی اس طریقے سے آپ کو واپس اس کی ریکروٹمنٹ ہوگی اور اس میں جو سوال لاکھ لوگوں نے اس میں یو نے جو آبی دن دیئے تھے ان کو بقاعدہ پرانی سسٹم کے مادیم سے ریکروٹمنٹ ان کی دلوائی جائے گی یہ ہماری نمبر ون پرانی ہمارے یو کے لیے ان کے بھوشیے کے لیے یہ ہم نے تیر کری کیونکہ جیسا میں نے کہا کہ تیر سال آپ اس میں بھارکے سینہ میں اپنی سیرگائی دیکھ اسے ہمیں ریویو بھی کرنا ہے اور آنے والے سمعے میں اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم پرانے سسٹم کو واپس لانے کی آوش چکتہ ہے اس کو ہم پورا کریں گے اس کا میں آپ کو پورا دلانا چاہتا ہوں ہم نے اس سٹرکچر پروجیکٹ کو مضبوط کرنے کے لیے اب ہم نے پہلے بھی یہ بات کری کہ آپ کا بروڑ کا علاقہ لگتا ہے وہاں سے ہم نے جلا کلو کے لیے لگ ویلی کے لیے گوبو جو ٹینل کا نرمان کرنے کا نرم لیا ہے یہ ہماری پرات لکھتا یوگندر نگر شیطر کے لیے آنے والے سمجھے میں رہے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا بروڑ کا علاقہ ہے وہاں پر کیسے ہمارے ٹورزم کے نئے ایونیوز ہمانے والے سمجھے میں کریئٹ کرے ایکو ٹورزم کے سنسادر علاقے کے اندر کریئٹ کرے اس کے لیے میں آپ سے یہ وشواز لانا چاہتا ہوں کہ یہاں کے جتنے بھی ہمارے سٹیک ہولڈرز ہیں چاہے ہمارے ٹیکسی والے ہیں چاہے ہمارے یہاں کے ہوتیل یرز ہیں جتنے ہمارے اسوسیشنز ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کر چپچہ کریں کہ کیسے ہم جو گندر لگر میں روزگوار اور سوروزگوار کے سادنوں کو آنے والے سمجھ میں اور بیٹھر کر سکتے ہیں یہ ہماری پراتمکتہ اس علاقے کے لئے رہے گی یہ میرا وشواس میں آپ کو ملانا چاہتا ہوں اور اس کو مضبوطی سے ہم آنے والے سمیں میں پورا کریں گے میں آپ کو پورا وشواس دلانا چاہتا ہوں ابھی یہاں پر کیندر سے سنبند کی کئی مسئلے ہیں کیونکہ کچھ چیزیں تو ایسی ہے جو پردیس سرکار کے مارجم سے ہونی ہے مگر کچھ ایسی ہے جن میں کیندر سرکار کے ہم تک کی آور سکتا ہے جس میں یہاں پہ چھوٹا سا آپ رینوے آور گریج بات کی گئی ہے اور بھی کئی یہاں پہ کنیکٹیویٹی کے مسئلے ہے میں آپ کو یہ وشواز بلاتا ہوں کہ چلاو جیتنے کے بعد آپ کے ساتھ چلچا کرنے کے بعد جو بھی یہاں کے ستانیہ ایسے مددے ہیں ایسے مسئلے ہیں جس کو ہمیں آنے والے سمی میں کیندر سرکار کے سمکش لوگ سمکش اٹھانے کی آوی سکتا ہے کھیل میدان کی بات ابھی یہاں پہ تھاکو صاحب نے کری میں اس میں بھی آپ کو پورا وشواز دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اس کے لیے کیندر سے ایک بڑا بجٹ یہاں کے سپورٹنگ فسیلٹیز کو اور بہتر آنے والے سمی میں کرنے کے لیے ابھی جیسا جیون جی کہہ ہونے کے ناتے ہمارے بھائی ہماری بہنے اجر چتے چتے کے پرچلن میں اس کم عمر میں پتہ جائے گی تو یہ ہمارے آنے والے پیڑی کے لیے ایک چندہ کامشے ہم راجنیتی میں ہے راجنیتی کے ساتھ سماج کے ہیتوں کی رکش کرنا بھی ہمارا دائت وہ بنتا ہے ہماری ذمہ بنتی ہے اور میں آپ کو یہ وشواز دانا چاہتا ہوں کہ یوہ کے مانسک اور شاہیرک وکراز کے لیے ان کو نشے سے دور کرنے کے لیے ہم آنے والے سمیہ میں یہاں پہ اگر درائی بھی چلائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ بڑھا یہاں پہ ایک انڈور سپورٹ کمپلیکس کا نرمان آپ کے شورجنہ کے اندر آنے والے سمیہ میں یوہ کے لیے خاص روپ سے کروائے جائے گا میں آپ کو پورا وشواز دلانا چاہتا ہوں ہم نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ یہ سرکار کانگریس کی ہے سرکار بھاسمہ کی ہے اور ہم سرکھا ہے کیونکہ یہ سیکھ مجھے لیلہ بیر بردر سکھ جی نے دی انہوں نے ہمیشہ چھ بار ہماتھل پردیش سے مکہ منتری رہے اسی لیے بار بار پردیش کی جت چلا کیونکہ انہوں نے ہمیشہ چناوی جی ٹوکے شکردے سے دور جاتی جا رہی آنے والے چائر پانچ دن میں بہت سے ہٹ کنڈے اپنائے جائیں گے شیطر وات کا نعرہ دیا جائے گا اوپر نے ہیماشل اور نجھر ہیماشل اوپر نام منڈی اور نجھ نام منڈی یہ نعرہ بھی آنے والے سمجھے میں دیا جائے گا مگر میں آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں یہ نعرے ہمارے ساتھ چلنے والے نہیں کیونکہ میں دکھر مجھے سنگھ آپ کو یہ دلانا چاہتا ہوں نہ میں منڈی کا پتر ہوں نہ میں راپور پتر ہوں اور سمجھ ہمارے لئے بیش مان ہی شکوان کا نعرہ ہمارے ساتھ چلنے والا نہیں جتنا ڈرد ہم کو ستا گھار کے لوگوں کا ہوگا اتنا ہی ڈرد ہم کو کنور پانگی اور بھرمار کے لوگوں کا ہوگا ہم 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 سمان تک کے ساتھ آگے بڑھنے میں بشوات میں آپ دلانا چاہتا ہوں آپ جاتے ہیں کہ میرے پتا جی کا ایک بہت گہرہ سپن اس شیطر کے لوگوں کے ساتھ رہا چاہے وہ بطور مکہ منتری چاہے وہ بطور سانسر چاہے وہ بطور کینبری منتری میں کوئی زیادہ لمبی بات نہیں کہنا چاہتا آپ کو یہ وشوات دلانا چاہتا ہوں آپ کے ہر سکھ میں آپ کے ہر دکھ میں آپ کے ہر مشکل گھڑی میں جیسے ہم مکہ منتری جی کے سیور کے ساتھ جب ہماری تب سے بڑی آفتہ آئی ہم نے کوئی بھی علاقہ جہاں پر نقصان ہوا چاہے وہ آپ کے بھامڑا کا علاقہ تھا چاہے وہ آپ کے منڈی کا پنجو کا علاقہ تھا چاہے دیوڈی ہم نے بڑا سوچ منڈی سلسل دیر شکر کیلئے رکھی جیسا میں نے آپ کو کہا چاہے اس میں آپ جو ٹنل کا نرمان کی بات ہے چاہے اس میں جو ٹنل کے نرمان کی بات ہے چاہے اس میں آپ کا منڈی کو آنے واضح سمیں منڈی شہر کے اندر سمارٹ سمارٹ سٹی پروجیکٹ لانے کی بات ہے چاہے میں پردیش کا بات میں شہری بکاس بنتری ہم نے شملا کے اندر اور دھرم شالہ کے اندر سمارٹ سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا ہے اور یہ میرا بادہ میں منڈی کی شہر کے لوگوں کو کیا ہے کہ آنے والے سمیں میں دو ہزار کروڑ روپے کا سمارٹ سٹی پروجیکٹ ہم منڈی شہر کے لیے انہے والے سمیں میں لکھ کر آئیں گے یہ میرا وعدہ ہے اور ہم اس کو ہندر پرسنٹ انہے والے سمیں میں پورا کریں یہ وشوات میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ہماری مہلائیں بھی آج ہاں پر ہے ہماری بہنیں بھی آج ہاں پر ہے ابھی وہ بات پینسن کی آپ کو کری گئی یہ ہماری بچن بھٹتا ہے اس کے لیے 800 کرون روپے کی بجر کی سویوگر دی ساپس تکو جن ہے وانگلز پاٹ کی سرکار نے کری اور 6 جون کو 6 جون سے 6 پندرہ سو روپے ملا کر 3 ہزار روپے اور سالانہ 18 ہزار روپے ہر مہیلہ کو ملنا شروع ہو جائے گا یہ کونگریس پارٹی کا وعدہ ہے ہم نے اس مدے کو گمیرتا سے آنے والے سمیں میں اٹھانا ہے کہ ہماری کی آنے والے سمیں میں بھار کے سینہ میں ایک الگ جو ہے وہ پہچان ہونی چاہیے یہ سمیں آگیا ہے کہ ہمارے بھی جوان ہیں ہمارے جن لوگوں نے شہادت راب کری ان کو نمن کرتے ہوئے ایک الگ تجیمنٹ بھارتی سینہ میں ہمارے پردیش کی آنے والے سمیں میں ہو بھکرم جتی سنگ آنے والے سمیں میں اٹھائے گا اس کا میں آپ کو پورا وطوان دلانا چاہتا ہوں انہیں شبدوں کے ساتھ میں آپ سب کا ایک بار پھر سے دل کی گہرائیوں سے بہت بہت دنیواز کرتا ہوں اور آپ کو یہی کہوں گا ایک ایک وقتی جو مرد ڈالیں گے کیونکہ آنے والے سمیں میں انہوں نے واپس جو ہے وہ بھمبئی چلے جانا ہے کس جانتے ہیں جب جاہیر چنانو کے بعد اپنی فلم کو بھورا پھر چیزے نے ملہ مندل کے لئے سیو گ راشی کی آگ شک جا سامودائک بھاوت کے سیو راشی کی آگ شک ہے کوئی پنچائت میں کوئی سڑک کے ملمان کارے کی سیو کی آگ شک ہے آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کروانے کے لیے جگندر نگر سے گمبئی جانا پڑے گا تو یہ آپ کی بدھی مطابق آپ کی سوچ پر یہ نربر کرے گا کی کس طریقے سے آپ نے اپنا مقدان آنے والے سمیہ میں کرنا ہے ہم نے ہمیشہ آپ لوگوں کے بیچ ہی رہنا ہے ہر پریشتی میں آپ کے بیچ رہنا ہے میرے پریوار میں منڈی سن صدیت سیتر سے قریبا آج سے دس چناؤ لڑے ان میں سے کئی چناؤ جیتے کئی چناؤ ہارے بھی مگر ہار ہو یا جیت ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے ساتھ کھڑے رہے ہیں کھڑے تھے کھڑے ہیں اور آنے والے سمیہ میں بھی ہر پریشتی میں آپ لوگوں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہیں گے اس کا میں بھرا دلانا چاہتا ہوں آپ سب میں ایک باری پھر سے دل بھی گرائیوں تے بہت بہت دنیواز کرتا ہوں اور ایک وشے جو ابھی تھاکو صاحب نے بھی یہاں پر کہا ہمارا یہ سنکلپ ہے کہ ہم راجلی کے کارکرموں کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ہمارا پشو کھنے والا کوئی نہیں یہ وکرمہ جتنے سنکھ بادا ہے کہ ہم سنسطیت شیطر کے ہر علاقے کے اندر بڑے گوہ صدن بنانے کا کاریاں آنے والے سمیں میں کریں گے جہاں پہ پہنے سے ہی کاری رکھ ہے ان کو اور مضبوط آنے والے سمیں میں کیا جائے گا تاکہ ایک بھی آمارا پشو ایک بھی بیسارہ پشو سڑک کے اوپر نظر نہ آئے یہ پرانج کے وکرمہ جتنے سکھ نہیں پندال میں بیٹھے آپ سب لوگوں کا ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہمارے دھرم سے جڑا ہوا ہمارے سناتر سے جڑا ہوا ہمارے چانسوہ کی جتنہ کو چانسوہ کی جتنہ کو چانسوہ کی جتنہ